بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں میں آپ سے بلوپ ایکسچینج کا کوئشن نمبر ون ڈسکس کروں گا اور اس میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کوئشن کے انٹریز جو ہے وہ کس طرح سے پاس ہوتی ہیں کوئشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں یہی کہا ہوا ہے کہ آپ نے جرنل انٹریز پاس کرنی ہے اور دو پرسنز کے نام دیئے ہیں جس میں ایک جو ہے وہ آزان ہے اور دوسرا افہان ہے تو دونوں کی بک میں کہا ہوا ہے کہ آپ نے جرنل انٹریز پاس کرنی ہے تو دونوں پارٹیز کی بک میں ون بائی ون ہم انٹریز پاس کریں گے بلوپ ایکسچینج بیسیکلی کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ ٹرانزیکشنز کس طرح سے ریکارڈ ہوتی ہیں یہ میں آپ کو اپنی پشلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں جو کہ بیسیک کی ویڈیو تھی اور اس میں جو ہے وہ ہم نے سٹیپ ون سے دیکھا تھا کہ what is meant by bill اور bill جو ہے وہ کس طرح سے draw ہوتا ہے کس طرح سے accept ہوتا ہے drawer کون ہے drawer کون ہے bill کے جو ہے وہ honor کا مطلب کیا ہے bill کے dishonor ہونے کا کیا مطلب ہے اور rebate کا کیا مطلب ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنی بیسیک کی ویڈیو میں آپ کو اگر جو ہے وہ اس کی بیسیک پہلے سمجھ نہیں ہے تو direct آپ جو ہے وہ میری پشلی ویڈیوز کو دیکھیں گے وہاں سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی اس چیپٹر کے حوالے سے اور اگر آپ کو entries وغیرہ کے حوالے سے issue ہے debit یا credit کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں چیپٹر نمبر 3, 4 & 5 جو accounting کے part 1 کے تھے ہمارے icon part 1 کے اس میں میں نے detail سے جو ہے وہ entries بنانا سکھائی مہین ہے ٹھیک ہے جی تو آج ہم جو ہے وہ bill of exchange کا first question کرنا جا رہے ہیں question کی یہاں پر میں ریڈنگ کرنے لگا ہوں میرے پاس جو book ہے 6 ہے جہاں پر اس چیپٹر کی exercise start ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ دیکھے گا question number 1 کی statement اس میں لکھا ہوا ہے Afan sells goods to Azan for rupees 10,000 on first April 2015 Afan نے sale کی ہیں goods Azan کو 10,000 کی first April 2015 کو he draws on him he draws کا مطلب Afan ہی کی بات ہو رہی تھی تو Afan draw کرتا ہے آپ کو بتا چکا ہوں draw کا کیا مطلب ہوتا ہے پچھلی ویڈیو میں تو Afan جو ہے وہ draw کرتا ہے on him a bill for three months which Azan accepts تو basically ایک party نے bill draw کرنا ہوتا ہے دوسری party نے اس bill کو accept کرنا ہوتا ہے time period جو bill کے اوپر لکھا گیا ہے three months کا اس کا مطلب ہے کہ Azan جو ہے وہ تین مہینے کے بعد اس bill کی payment کرے گا at maturity the bill is honored maturity کا مطلب ہوتا ہے جو ادائیگی کا دینا ہے یعنی جب bill کا time تھا three months کا تو جیسی تیسرا مہینہ ختم ہوگا ہم کہیں گے bill کی جو ہے وہ maturity کا time آ گیا bill کی ادائیگی کی payment کا time آ گیا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے the bill is honored کا word آ رہا ہے honor کا مطلب کیا ہے پیسوں کا ملنا یعنی جس party نے پیسے دینے ہے جس party نے ادھار کیا ہوا تھا وہ party bill کے پیسے دے رہی ہوگی اگر dishonor کا word آجے تو it means payment نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو یہاں پر requirement دیکھے گا لکھا بھا جی give journal entries in the books of afan and azan تو یہ جو first question ہے ہمارا اس میں میں نے need journal کا format دونوں parties کا بنا دیا ہے اگلے questions میں جو ہے وہ میں آپ کو rough entries بتاؤں گا journal کا format نہیں ہوگا یعنی entries پاس ہوں گی format نہیں ہوگا discuss اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے جو questions ہیں وہ length ہی ہوتے جائیں گے اور دو parties کے بجائے تین parties بھی آ سکتی ہیں چار parties بھی آ سکتی ہیں تو it is not possible کہ ہم جو ہے وہ چار parties کے journal ایک board پر parallel جو ہے وہ draw کریں اور simultaneously جو ہے وہ ان کے entries پاس کر رہے ہوں جگہ نہیں ہوگی تو آپ کو پہلے question کے اندر format بتا دیا اس میں جو ہے وہ آپ نے اسی طرح سے جس طرح سے journal بناتے ہیں اگر دو parties کے پوچھے میں دو journal بنا لیں گے تین کا کہاوہ ہے تو تین journal بنا لیں گے ٹھیک ہے entries جو ہے وہ main کام ہوتی ہے format میں تو جس آپ نے lines ہی draw کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو اگلے questions میں میں آپ کو جو ہے وہ جو ہماری rough entries ہیں نا وہ پاس کرنا سکھا دوں گا آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اپنے end پر نیڑ کر لینا ہے یعنی کہ آپ نے ان entries کو journal میں ہی پاس کرنا ہے میرے پاس جگہ کم ہونے ان entries کو یعنی next جتنے بھی questions ہوں گے ان کا solution جو ہے وہ rough entries کے form میں دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ذرا دیکھے گا تو پھر بھی اگر کسی کو مسئلہ ہوتا وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ further جو ہے وہ اس کا need solution وغیرہ کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھے گا question کو parts میں solve کریں گے step 1 کیا ہے afan sells goods to azan for rupees 10,000 afan نے goods sell کی ہیں azan کو تو یہاں پر afan کا یہ journal ہے دوسرا جو ہے وہ azan کا journal ہے afan جب goods کو sale کرے گا آپ sales account بنائیں گے sale ہمیشہ credit ہوتی ہے اور sale credit کیوں ہوتی کیونکہ sale income ہے جب بھی آپ goods بیچیں گے sales account بنائیں گے جب بھی آپ goods خریدیں گے purchases account بنائیں گے تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ afan نے goods sale کی ہیں تو یہ یہاں پر sales account کو credit کرے گا کیونکہ income جب بھی increase ہوتی ہے credit ہوتی ہے یہ rules میں debit credit کے بتا چکا ہوں chapter 3, 4, 5 میں تو یہاں پر goods کی جو value آ رہی وہ 10,000 تو ادھر میں نے journal میں 10,000 show کر دیا اذا afan sale کر رہا definitely اذا ان کو purchase کر رہا ہوگا تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا جو party goods purchase کرتی ہے وہ purchases account کے نام سے goods کو لکھتی ہے record کرتی ہے اور جب بھی purchases account جب بھی goods خریدتے ہیں ہمیشہ debit کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کیونکہ purchases account کے اوپر expense والے rule لگنے ہے اور sales account کے اوپر income والے rule لگنے ہے اب یہاں تک اگر دیکھیں تو یہ جو transaction ہو رہی ہے یہ آپ کی first of April کو ہو رہی ہے تو دونوں parties کی book میں first April کی data جگی اور secondly جو ہے وہ ہم نے اس کے debit اور اس کا credit والا portion رہ گیا record کرنا وہ کیسے کرنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ دونوں parties کے نام دیئے میں تو credit transaction ہے آپ کو بتایا تھا کہ transaction جس میں اگر ہم اس کو part میں سمجھیں تو یہاں پر person کا نام دیا ہو ہے تو جس transaction میں بھی person کا نام آجائے cash covered now وہ credit transaction ہوتی ہے اس کا جب بڑھتے ہمیشہ اس کو debit کرتے ہیں تو افان نے چونکہ چیزیں بیچی ہیں ادھار پر ازان کو اور ازان سے پیسے لینے ہے تو ازان یہاں پر debit ہو جائے گا debtor بنے گا اس کو اپنا receivable بناتے پر debit کریں گے 10,000 کے ساتھ اور ازان کے اگر بات کریں تو ازان نے purchase کی 10,000 کی goods افان سے اس کا مطلب ہے پیسے اس نے نہیں دیئے بلکہ future میں پیسے دینے ہے تو جن کو پیسے دینے ہوتے ہیں اکاؤن ٹھان لینگویج میں ان کو accounts payable یا creditor کہا جاتا اور یہ business کی کی ہوتی ہے جی liability اور liability جب بھی increase ہوتی ہے ہمیشہ اس کو credit کرتے ہیں تو ازان یہاں پر کیا کرے گا افان کو افان account کے نام سے 10,000 سے اس amount کو credit کر دے گا liability یہاں پر اس کی increase والے سے اس کی narration لکھتے اور line ایک ڈراؤ کرتے ہیں اب یہاں پر line ڈراؤ کر کے آپ نے narration کے لکھ نیا sold goods کیا ہوا basically transaction میں goods sale ہوئی ہیں کس کو ازان کو اور اس کے پارٹ اس دیکھیں تو ازان نے کیا کیا goods کو purchase کیا تو یہ لکھے گا purchase goods from a phone تو یہ ہماری sale اور purchase کی entry پاس ہوئی ہے دونوں parties کی book میں اس کے بعد آگے دیکھیں question میں لکھا ہوا he draws on him a bill for three months which ازان accept he draws کا مطلب ہے ازان افان نے پیسے لینے نا basically لیے اگر آپ یہاں پر دیکھو تو اس نے sale کی ہے 10,000 کی اور اس نے ازان سے 10,000 روپیہ لینا ہے تو 10,000 روپیہ لینے کے لیے bill draw کرے گا تو یاد رکھیں جس party نے bill کے پیسے لینے ہوتا ہے اس کے لیے bill receivable 10,000 سے ڈیویٹ ہو جائے گا کیونکہ bill receivable اس کا asset ہے کیونکہ اس bill کے through ہی اس bill کی بنایا بات کہ میں ازان سے پیسے لینے ہے بلکہ bill کے پیسے لینے ہے ازان سے bill بیچ میں آگیا تو درمیان میں bill آرہ ہے اس bill کے پیسے لیے جائیں گے bill receivable کو آپ نے debit کر دیا اور account receivable جو ہے وہ آپ نے کم کر نے یعنی کہ debtor یا account receivable میں increase ہو تو debit کرتے ہیں اور decrease ہو تو credit کرتے ہیں بیسیقل اگر دیکھا جائے میں یہاں پر ازان کو debit کیا اور bill receivable کو debit کیا تو اس کا مطلب کیا ہے اگر یہاں پر ایک چھوٹا difference سمجھ لوں account receivable اور bill receivable میں account receivable کس کو کہتے ہیں جن سے ہم نے پیسے لینے اور bill receivable تو اس لیے یہاں پر ہم کیا کریں کہ account receivable situation کو ختم کر کے bill receivable situation کو لے کر آئیں گے بیچ میں تو ازان account اس کو آپ نے کم کر دینا ہے یعنی کہ ختم کر دینا ہے یہ receivable ختم ہو جائے گا اور اس جگہ bill receivable آ جائے گا اور یہاں پر اگر دیکھیں تو ایدھر بھی وہی situation ہے 10,000 روپے گوڈ پر چیز کی تھی اور افان کو 10,000 روپے پی کرنا تا liability increase ہوئی تو credit کیا اب جب bill accept کر لے گا یعنی کہ bill accept کر لئی 10,000 روپے اس کا ملاب ہے یا bill کے پیسے دے گا افان کو simple پیسے دے گا تو simple پیسے تو نہیں ہم دے رہے ہم یہاں پر bill کے through پیسے دے رہے ہیں تو ہم پیسے دے رہے یہ لائی بیلیٹی ہم نے increase کر لینی ہے اور simple amount liability جو ہم بنائی ہوئی تھی نا اس کو decrease کر نا تو simple liability جب بھی decrease ہوگی ہمیشہ اس کو debit کریں گے تو افان کو اوپر لائی بیلیٹی increase کی تھی کیونکہ افان پر اکاونٹ payable بنایا ہوا تھا اب یہ پر افان والی liability کیا کر رہے ہیں decrease کر رہے اور اس کی جگہ پر bill payable والی liability increase کر رہے ہے تو یہ پارٹی bill اگر اپنے یاد رکھنے کے لئے دیکھیں تو جو پارٹی bill draw کرتی ہے اس کی book bill payable debit ہوتا ہے اور جس party centric generation کیا bill drawn اور یہاں پر کیا ہو رہا جی bill accepted اور یہ date یاد رکھئے جس دن sale purchase ہوتی ہے اس دن bill draw اور accept ہوتا ہے یہاں پر اس bill کو draw کرنے اور accept کرنے دن نہیں بتایا ہوا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس چپٹر میں بہت important ہے پیپر میں چیک کرتا ہے کس date آپ نے bill کو draw یا accept کیا تو یہ آپ نے لازمی ایک دفعہ دیکھ لینا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آزان accepts at maturity the bill is honored یہ bill ازان accept کر لیا تھا یہ ہم نے دیکھ لیا add maturity قومے کے بعد اگلا دن bill کی permit ہو رہی ہے تو یہ پر اگر ہم دیکھیں تو add maturity کا مطلب کیا bill یہ پر کتنے time کا تھا draw کس دن ہوا اب یہ concept بڑا important ہے اس کو سمجھ لیں درہ bill draw اور آج 1st April کو ٹھیک ہے اور bill total کتنے months کا question کے اندر لکھا ہوا 3 months کا اس کا 3 مہینے کے بعد جا کر permit ہونی ہے اس bill کی ٹھیک ہے تو 3 months اگر ہم لوگ دیکھیں تو کس طرح سے بنیں گے 1 April سے 1 May 1 مہینہ یکم سے یکم چلیں گے آپ ٹھیک ہے اور 1 May سے 1 June 2 months 1 June سے 1 July 3 months 3 مہینے یہاں پر پورے ہو جاتے ہیں تو اگر میں دیکھوں کہ 3 months کا جو time ہے وہ کب ہو رہا ہے 1st of July کو یہ آپ کا total 3 مہینے کا time بنتا ہے لیکن accounting کی یہاں پر ایک چھوٹی سی condition آ رہی ہے کہ آپ کا جس دن بل کے پورا payment کا time بن رہا یعنی 3 months کا time تھا تو 1 April کو draw کیا 3 مہینے پورے بنتے ہیں 1 July تو accounting یہاں پر ایک condition آ رہی ہے کہ آپ 1 July کو نہیں جانا 2 party کے پاس اپنے bill کے پیسے لینے کے لیے بلکہ آپ 1 July میں 3 دن اور add کرنے ہے یعنی جس دن بھی bill کی اتائیگی کا time پورا ہو رہا ہے آپ اس میں 3 دن اور add کرنے اور آپ پیمٹ لینے کے لیے 4 July کو call کرنی ہے 4 July کو اس کے پاس جانا تو تین دن یہ جو accounting کی bill of exchange کی law کی طرف سے add جاتے ہیں ان 3 extra days کو ہم کہتے ہیں grace days اس کی definition بھی آ رہی ہے تو grace days آپ ایک honor میں دے رہے ہیں آگلی party کی آسانی کے لیے تاکہ وہ easily پیسوں کا arrangement کر سکیں تو 3 days ہم نے ہمیشہ add کرنے bill کی maturity date میں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھا جائے question میں کیا لکھا تھا add maturity the bill is honored تو یہاں پر date بنے 4th of july 2015 ٹھیک ہے 1st april سے 1st mai 1 mai mai 1 june 2 mai 1 june 1 july 3 months اور 3 دن اس میں چار july کو payment receive کرے گا اور definitely 4 july جو ہے ये payment دے رہا ہوگا the bill is honored جب آرہا تو honor کا مطلب کیا ہے جس party نے bill accept کیا ہوتا ہے کیونکہ چیزیں گھری دی دس زار پیسے دینے تھے اب یہ 10 زار پی جب accept کر لیا تھا تو چار july کو کیا کرے گا جب یہ payment کرے گا تو definite بات ہے اس کا cash کم ہونا ہے cash asset میں کمی ہو تو credit کرتے ہے یہ cash دے رہا ہوگا cash کس کے پاس رہا basically afan کے پاس to afan کا cash increase ہو گا اس کے لیے cash asset asset admin increase ہو تو debit کرتے ہیں یہ cash account debit کرے گا cash credit کرے اس cash کم ہو رہا ہے اس نے cash دیا جو اس چیزیں خریدی تھی اور اس کے بعد bill accept کر لیا تھا تو due date پہ ہوا کیا ہوگا afan bill لے جائے گا آزان کے پاس bill آزان کو دکھائے آزان یعنی کہ 10,000 روپے سے اس کو debit کر دے گا اور اس نے bill کو یہاں پر دیکھیں asset بنایا ہوا تا کہ bill draw کیا اور bill کے پیسے لینے ہے کیونکہ چیزیں بیجئے اپنی 10,000 روپے کی تو bill اس کے لیے پر asset جب اس کے پاس cash آجے گا تو دونوں پارٹیز کی بوک میں آپ bill honored کے نام سے اس کی narration لگ دیں گے ٹھیک ہے سٹوانٹس یہ ہمارا question number one تھا اس میں جو ہے وہ ہم نے complete detail کے ساتھ دیکھا کہ دونوں پارٹیز جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی بوک میں entries pass کر رہی ہوتی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ سے question number two discuss کروں گا اس question کے حوالے سے آپ اپنے end پر practice کریں اگر کوئی issue ہے تو وہ لازمی بتائیں انشاءاللہ next ویڈیو میں question two کی discussion ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ